موسیقی چار بجے کے قریب وہ اپنے پروڈکشن ہاؤس سے نکلا گاڑی نکال کر وہ سڑک پر آیا تو اسے باہر کی زورت حال کا ٹھیک ٹھیک اندازہ ہوا بارش اگرچہ تھم چکی تھی لیکن سڑکوں کا برا حال تھا جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا تھا بعض سڑکے تو اس طرح پانی میں ڈوبیز نہیں تھی کہ لگتا تھا یہاں کبھی سڑکے تھی ہی نہیں سڑکے دریہ بنی ہوئی تھی ٹرافک اس قدر جان تھا کہ گاڑی ایک منٹ کے لیے جلتی تو پندرہ منٹ کھڑی رہتی ایک گھنٹے میں اس نے بمشکل ایک کلومیٹر فاصلہ دے کیا اسے شدید جھنجلہ ہٹ تھی لیکن اس جھنجلہ ہٹ کا کوئی فائدہ نہ تھا ادھر سارا الگ پریشان تھی گھر کی لائٹ جا چکی تھی بارش بند ہونے کے بعد حبس بڑھ گیا تھا خالہ سجوں نے لاؤنج میں لگی گیس لائٹ روشن کر دی تھی اندھیرے کا مسئلہ تو ایک حد تک حل ہو گیا تھا لیکن گرمی جان نکالے دے رہی تھی سارا تھوڑی تھوڑی دیر بعد سارم کے موبائل فون پر رنگ کر رہی تھی سارم کہاں ہو پہلا سوال یہ ہوتا سارم بتاتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے ارے اتنی دیر میں تم نے اتنا صحیح فاصلتیں کیا ہے سارا حیرت زدہ ہوتی ہاں یار بری طرح ٹرافک جام ہے اس کے لہجے میں غصہ ہوتا ادھر لائٹ نہیں ہے سارا بیزار لہجے میں کہتی تم ڈر تو نہیں رہی ہو نہیں ڈر تو نہیں رہی لیکن گرمی کی وجہ سے لگ رہا ہے جیسے جسم میں آگ بھری ہو یار اس طرح کام چلے گا نہیں بجلی کا کچھ انتظام کرنا ہوگا میں کرتا ہوں جنریٹر لگواتا ہوں ہاں سارم ضروری ہے اس طرح بجلی جاتی رہی میں تم مر جاؤں گی اوہ نہیں میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا میں پورا پاور ہاؤس بنوا دوں گا سارم نے اس رموٹ ٹھیک کرنے کی کوشش کی فلحال تو تم گھر آؤ میرے بھولے انجینئر سارا نے بھی شگفتہ انداز اختیار کیا سارا دعا کرو کہ میں آج کی رات گھر پہنچ جاؤں ہے یہ کیا کہہ رہے ہو سارا پریشان ہو کر بولی سارم ٹھیک ہی کہہ رہا تھا صورتحال ہی کچھ ایسی تھی چار پانچ کلومیٹر چلا ہوگا کہ اس کی گاڑی بند ہو گئی یہ تو شکر تھا کہ اس کی گاڑی سرک کے کنارے تھی اس نے گاڑی کو سائیڈ لگا کر لوک کیا اور پیدل چل پڑا پھر اس کے جو بھی سوالی ہاتھ آتی رہی وہ اس میں بیٹھتا رہا کبھی موٹر سائیکل پر لیفٹ لی کبھی منی بس میں بیٹھا کبھی ٹیکسی پکڑی گرکشاہ میں بیٹھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس سب چیزیں سڑک پر چلنے والی تھی اڑنے والی نہ تھی اور سڑک پر چلنے کی گنجائش نہ تھی سارا ٹیلی فون کے ذریعے اس سے موسم کا حال معلوم کرتی رہی اور وہ موسم کا حال بتاتے ہوئے اپنی دل کی بھڑاس نکالتا رہا یہ کتنا اچھا تھا کہ اس کے پاس موبائل فون تھا اور وہ اپنے غصے کا اظہار اپنی بیوی کے سامنے کر سکتا تھا مرنہ تو لوگ غصے میں آگ بگولہ ہوئے بس پھٹ پڑنے کو تیار ہوتے ہیں کوئی گیارہ ساڑھے گیارہ بجے وہ ملیر ہارٹ پہنچا وہ موٹر سائیکل والا اسے چوپ پر اتار کر سیدھا نکل گیا جبکہ سارم کو موڈل کال ہونی جانا تھا چوراہے پر گھپ اندیرہ تھا وہ تھکن سے چور تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر تک کس طرح پہنچے گا کیونکہ ٹیکسی رکشہ نام کی کوئی چیز وہاں موجود نہ تھی سڑک دور دور تک سنسان پڑی تھی وہ کچھ دیر کھڑا وہاں کسی سواری کا انتظار کرتا اور سوچتا رہا کہ اگر سواری نہ ملی تو اسے گھر تک پیدل جانا ہوگا پیدل جانے کے تصور سے ہی اس پر بے ہوشی تاری ہونے لگتی تھی خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ایک رکشے والا بھولا بھٹکا ادھر آ نکلا ساریم نے اسے ہاتھ دیکھ کر روکا پھر وہ لپک کر اس کے پاس پہنچا اور بولا جناب موڈل کالونی چلیں گے موڈل کالونی میں کس جگہ جائیں گے اس نے پوچھا عوامی ہوتل کے قریب ساریم نے بتایا بیٹھ جائیں سو روپے ہوں گے ساریم جانتا تھا کہ یہ چار گناہ کرایا ہے لیکن اس وقت تو اسے سو روپے کی بجائے دو سو روپے دینے کو تیار تھا وہ فوراں رکشہ میں بیٹھ گیا چلے جناب ساریم کے بیٹھتے ہی رکشہ چل پڑا اس نے سکون کا گہرا سانس لیا اب منزل آسان ہو گئی تھی اسے کیا معلوم تھا کہ کیسا اندوناک سانحہ پیش آنے والا ہے اس کے ساتھ اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ کسی قیمت پر رکشہ میں نہ بیٹھتا اسرار ناصر جن دو خواتین کو دیکھ کر ارے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا ان میں ایک اس کی بھابی تھی اس کے بڑے بھائی جبار ناصر کی بیوی مہناز ارے بھابی آپ اسرار ناصر نے حیرت ادہ انداز میں زور سے کہا مہناز نے جب اسے دیکھا تو وہ خود بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی ارے تم کیا تم پی سیو والے بابا ہو ہاں نہ مہناز یہی تو ہیں پی سیو والے بابا انہوں نے ہی تو میرے ایک سال سے کھوئے ہوئے بیٹے کو سات دن میں کھیج بلایا تھا اب تم پوچھ لیں ان سے اپنے دیور کا پتہ مہناز کے ساتھ آنے والی اس لڑکے شمشات کی ماں تھی جو گھر سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا اور جسے اسرار ناصر نے اپنے عمل کے ذریعے بلوا لیا تھا اسرار ناصر نے جب سے بابا کمبل والا گھر چھوڑا تھا تب سے اس نے اپنے بھائی یا بھابی سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا تھا کئی ماہ گزر گئے تھے جب بار ناصر وہ تو اس کی کوئی خاص فکر نہ تھی وہ مہناز کے توجہ دلانے پر بیزاری سے کہتا ارے آ جائے گا کہیں چلے کاٹ رہا ہوگا مہناز اس کی فکر میں سرگردان تھی ایک دن اس کے پڑوسن نے پی سیو والے بابا کی کرامات کا ذکر کیا اس کے گمشدہ لڑکے کو سات دن میں پکڑ بلایا تھا اس نے مہناز کو اگرچہ ان باباؤں پر یقین نہ تھا لیکن یہ کرامات کیونکہ اس کی پڑوسن کے ساتھ ہوئی تھی تو وہ نیندلی سے اس کے ساتھ چلی آئی تھی اب یہ اور بات تھی کہ بابا سے جس کا پتہ پوچھنے آئی تھی وہ خود ہی گمشدہ شخص نکلا تھا ان سے میں اب کیا پوچھوں مہناز نے شمشاد کی ماں سے مخاطب ہو کر کہا یہی تو ہے وہ شخص جس کا پتہ میں پوچھنے آئی تھی یہ سن کر شمشاد کی ماں کبھی اسرار اور کبھی مہناز کو احران ہو کر دیکھنے لگی ہے یہ تمہارے دیور ہیں شمشاد کی ماں خوش ہو کر بولی بھائی یہ خوب اتفاق رہا جس کا پتہ پوچھنے آئے وہ خود ہی پتے والا نکلا بھابی بیٹھے اسرار نے کرسی کی طرف اشارہ کیا جب وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئیں تو اسرار نے پوچھا جبار بھائی کیسے ہیں مہناز کا بے اختیار جی چاہا کہ اسرار کو کھری کھری سنائے کہ اس نے اتنے عرصے سے بھائی کی کوئی خیخ خبر نہ لی کوئی فون تک نہ کیا اب بڑی محبت جتا رہا تھا کہ جبار بھائی کیسے ہیں لیکن وہ شمشات کی ماں کا خیال کر گئی کہ خواہ مخواہ اس کے سامنے بیزت ہی ہوگی پھر وہ ایک لڑکی بھی بیٹھی تھی دلکش سے مہناز نے سمینہ کو تارنے والی نظر سے دیکھا بھابی کو اس طرح دیکھتے جانے اسرار کے وہ خفیف سا ہو گیا تمہارے بھائی تم سے سخت ناراض ہیں آخر تم اتنے عرصے سے کہاں غائب رہے گھر نہیں آسکتے تھے تو کیا فون پر بھی بات نہیں کر سکتے تھے مہناز نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی ہاں بھابی یہ میری کتا ہی ہے میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں اسرار نے لڑنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے وہ جانتا تھا کہ اس نازک وقت میں سن لینا ہی بہتر ہے سب سے زیادہ فکر تو اسے سمینہ کی تھی کہیں اس کے سامنے کوئی غلط بات نہ ہو جائے آج ہی تو ان دونوں کے درمیان مقالمہ ہوا تھا سمینہ اسے اچھی لگی تھی اور آج کی باتوں سے ظاہر ہوا تھا کہ سمینہ کو بھی وہ اچھا لگے لگا تھا آئندہ کچھ دنوں میں یہ بات مزید کھل کر سامنے آ جائے گی اس وقت یہ بہتر موقع تھا کہ وہ بھابی سے سمینہ کا تعرف کرا دے کیونکہ اگر بعد شادی تک پہنچی تو اس مرحلے کو بھابی ہی تکرا سکتی تھی اس نے فوری طور پر ان تینوں کے لیے کول ورنگ منگوائی جب لڑکا کول ورنگ رک گیا تو اسرار بولا بھابی لیجئے ارے اسرار تم نے خواہ وخہ تکلف کیا مہناز نے کول ورنگ اپنے آگے کھسکاتے ہوئے کہا سمینہ آپ لینا اسرار نے بوتل اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا اسرار یہ کون ہے مہناز نے سوال پوچھ کر اسرار کا مسئلہ آسان کر دیا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مہناز کو کس طرح سمینہ کی طرف متوجہ کرے مہناز اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اور اس نے اس کے بارے میں سوال بھی کر دیا تھا اب سوال یہ تھا کہ وہ سمینہ کے بارے میں کیا کہہ کر تعرف کر آئے کہ یہ کون ہے بھابی یہ ہماری ایک کلائنٹ ہے اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا ان کا ایک مسئلہ تھا جو میں نے حل کر دیا تھا بیسے یہ کولیج سٹوڈنٹ ہے اور بڑی ذہین ہے اچھا مہناز نے اسے خاص نظر سے دیکھا اور پیاری بھی ہیں بھائی میں ان کی بھابی ہوں آپ کا نام کیا ہے جی میرا نام سمینہ ہے سمینہ نے کچھ جھڑکتے ہوئے جواب دیا سمینہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی مہناز نے خوش اخلاقی سے کہا جی آپ کو دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہوئی سمینہ بڑے خوشگوار لہجے میں بولی کولڈرنگ پینے اور دو چار ادھر اتھر کی باتیں کرنے کے بعد مہناز اٹھ کھڑی ہوئی اور اسرار سے ہستے ہوئے بولی اچھا بابا جی پی سیو والے بابا میں چلتی ہوں تم اب گھر کب آوگے بابی میں آج رات ہی گھر آؤں گا چلو ٹھیک ہے میں انتظار کروں گی مہناز نے رخصت ہوتے ہوئے کہا اچھا سمینہ آپ ہمارے گھر آئیے گا جی میں ضرور آؤں گی سمینہ نے کھڑے ہو کر بڑے معتبانہ اور پرشوک انداز میں کہا ان دونوں کے جانے کے بعد اسرار نے سمینہ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا سمینہ صاحبہ آپ کو پسند آئی ہماری بابی جی بہت سمینہ نے کہا لیکن آپ اتنے عرصے سے گھر کیوں نہیں گئے جانتی ہے میرے بھائی جببار ناصل کہاں کام کرتے ہیں اسرار نے اس کے سوال کو گول کرتے ہوئے ایک اور سوال اٹھایا نہیں مجھے کیا معلوم سمینہ نے کہا بھائی وہ کراچی کے ایک بڑے روزنامے میں کرائم ریپورٹر ہیں اسرار نے بڑے فخر سے بتایا اچھا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے اور میرے لئے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کی میری بھابی سے ملاقات ہو گئی ہاں مجھے اچھا لگا ان سے ملنا بہت محبت کی خاتون معلوم ہوتی ہے آپ کو ڈھونتی ہوئی چلی آئیں آج کے زمانے میں کون کس کو ڈھونتا ہے ہر شخص اپنی دنیا میں مگن ہے اپنے اپنے دائروں میں گم کسی کے پاس کسی کے لئے وقت نہیں ہے سمینہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا نہیں یہ غلط ہے میرے پاس بہت وقت ہے اسرار مسکر آیا کس کے لئے سمینہ نے پوچھا ہے ایک لڑکی اسرار نے بات گھومائی پتہ نہیں کون خوش نصیب ہوگی سمینہ نے ایک حسرت سے کہا پتہ چل جائے گا انقریب پتہ چل جائے گا جب میرے بھائی اور بھاوی جائیں گے اس کے گھر یہ فیصلہ آپ نے کچھ جلدی نہیں کر لیا سمینہ جانے کیا سوچ کر بولی نہیں یہ بروقت فیصلہ ہے چٹ منگنی پڑ بیا ہو سکتا ہے لڑکی انکار کر دے لڑکی کو انکار کا حق تو ہے لیکن وہ انکار کی وجہ بھی بتائیں ہو سکتا ہے وہ اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہو ضرور کریں بھلا مجھے کے اعتراض ہو سکتا ہے میرے اکیلے گھر میں اسے پڑھائی کا خاصا وقت ملے گا جہاں تک جاہے پڑے اسرار نے بڑے پریقین انداز میں کہا دیکھ لیں شادی کے بعد بدل تو نہیں جائیں گے نہیں بدلوں گا تم اقرار تو کرو اسرار نے ہز کر کہا ارے سمینہ یک لخت چونکی یہ آپ نے کیا بات شروع کر دی بس شروع ہو گئی تو ہو گئی اب نہیں رکھ دی اسے انجام تک پہنچاؤ انجام سے بڑا ڈر لگتا ہے ابھی ایک دھوکہ کھا کر بیٹھی ہو اسرار صاحب بڑا ڈر لگتا ہے مجھے سمینہ نے خوف سے گردن ہلاتے ہوئے کہا اسرار صاحب نہیں صرف اسرار کہو اور جان لوگ کے دنیا میں صرف فریبی ہی نہیں مستے اسرار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا فریب کسی کی پیشانی پر لکھا ہوا نہیں ہوتا سمینہ نے بڑے مدبرانہ انداز میں کہا تمہاری یہ بات بلکل درست ہے بعض جہرے بڑا دھوکہ دیتے ہیں اسرار بولا لیکن میں نے تو تمہیں فریب سے بچایا ہے ہاں جانتی ہوں میرے جادوگر سمینہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا پر یہ تو بتاؤ تم نے مجھ پر کیا سہر بھوکا ہے یہ میرے دل کو کسی طرح قرار ہی نہیں نہیں سمینہ سہر میں نے نہیں تمہاری دل کر شخصیت نے مجھ پر پھوکا ہے مجھے کہاں قرار ہے پھر قرار کیسے آئے سمینہ نے مسکرہ کر پوچھا اس کا بڑا آسان سا حل ہے شادی کر لیتے ہیں خیر سے میری بھابی کو بھی تم پسند آگئی ہو چلے پھر آئے اپنی بھابی اور بھائیہ کے ساتھ میرے گھر سمینہ نے فیصلہ سنایا کہیں انکار تو نہیں ہو جائے گا اسرار نے کہا یوں تو عامل کے پاس سب اپنا کام نکلوانے آتے ہیں لیکن عامل کا کام کوئی نہیں نکالتا نہیں ایسا نہیں ہوگا آپ میں اور دوسروں میں بڑا فرق ہے آپ یہاں کوئی دکان سجائے بیٹھے نہیں ہیں نہ یہاں بڑے بڑے بورج لگے ہوئے ہیں آپ تو ایک پی سی او کے مالک ہیں یہ الگ بات ہے کہ اپنے عمل سے لوگوں کا بھلا کر دیتے ہیں تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میں تمہارے والدین کے سامنے پی سی او کے مالک کی حیثیت سے آؤں جی بالکل سمینہ نے پورے اعتماد سے کہا سمینہ تم واقعی ذہین ہو تم نے میرے دل میں پیدا ہونے والے خدشے کو کس خوبصورتی سے دور کر دیا اسرار نے اسے پر ستائش نظروں سے دیکھا تم میری زندگی میں آ گئیں تو سمجھو میری زندگی میں بہار آ جائے گی کون جانے اسرار صاحب میں آپ کی زندگی میں بہار بن کر آؤں گی یہ اخیزہ یہ بات سمینہ کے موں سے غیر ارادی طور پر نکل گئی تھی بعض باتیں اسی طرح غیر ارادی طور پر نوکے زبان پر آ جاتی ہیں بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ کل تقدیر کا لکھا بن جائے گا سمینہ کی بے یقینی کہ وہ بہار بنی کی اخیزہ آگے جا کر ست ثابت ہوئی تقدیر نے اسے خیزہ بنا دیا اسرار ناصر اسی دن جب بار ناصر کے گھر پہنچا مہناز اپنے شہر کو سارے رودات سنا چکی تھی اس دن جب بار ناصر کا آف تھا وہ گھر پر ہی موجود تھا اسرار ناصر نے اپنے بڑے بھائی کے سامنے خوب ڈراما کیا اپنی کو تاہیوں کی معافی طلب کی اپنے پی سیو والے بابا بننے کی داستان سنائی بابا کمبل کی موت اور اپنی جانشینی کی کہانی سنائی اغرز اس نے اپنے بڑے بھائی جب بار کا دل مہلیا جب بار ناصر کو عملیات سے کوئی دلچسپی نہ تھی البتہ اسے یہ ضرور اتمنان ہوا کہ اس نے کوئی پی سیو کھول لیا ہے اور کمان کھا رہا ہے جب جب بار ناصر کا غصہ اتر گیا اور گھر کی فضا اس کے حق میں ہو گئی تو اس نے مہناز سے مخاطب ہو کر سمینے کا غصہ چھیڑ دیا اس نے اپنی بھابی سے درخواست کی کہ وہ اس کا رشتہ مانگنے چلیں اوہ یار تم ہمیں بھی عزت نہ کروا دینا جب بار ناصر نے ساری تفصیل سن کر مداخلت کی ارے نہیں بھائی اسرار فوراں بولا سمینہ خدا آپ لوگوں کو بلا کر گئی ہے مہناز لڑکی کیسی ہے جب بار اپنی بیوی سے مخاطب ہوا لڑکی تو اچھی ہے مہناز نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تمہیں کہاں مل گئی اب اس نے اسرار سے پوچھا اپنے پی سیو پر ہی ملاقات ہوئی اس سے اسرار نے تھوڑا سا شرماتے ہوئے بتایا اچھا پھر ایسا کرو مہناز کو اپنے ساتھ لے جانا جب بار ناصر نے بلا خیر فیصلہ سنایا نہیں بھائی یہ رشتہ آپ کے بغیر منظور نہیں ہوگا اسرار نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری گارنٹی کون لے گا تم انتہائی لا پروہ انسان ہو گھر سے بغیر بتائے نگل جاتے ہو مہینوں اپنی شکل نہیں دکھاتے اگر شادی کے بعد تم کوئی چلہ کٹنے جنگل میں نکل گئے تو تمہارے پیچھے اس لڑکی کو کون دیکھے گا وہ تو ہماری جان کو روئے گی جب بار ناصر نے خدشہ ظاہر کیا ارے جب بار کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئے تم اسرار کے بڑے بھائی ہو تم اگر اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھو گے تو کون رکھے گا مہناز نے اپنے دیور کی حمایت کی وہ لڑکی تم سے زیادہ اسرار کو جانتی ہے وہ خدرشتہ مانگنے کو کہہ رہی ہے تو آخر کچھ سوچ کر ہی کہہ رہی ہوگی بیسے اب اسرار میں بہت تبدیلی آگئی ہے اس نے آمل کی حیثیت سے اتنا نام کمالیا ہے کہ وہ خود اپنے دیور کا خوش لگانے کے لیے پی سیو والے بابا کے پاس پہنچ گئی اسے عملیات کا شوق تھا بلاخر سیکھ کر ہی آنا اچھا پی سیو والے بابا تو واقعی اپنے کام میں ماہر معلوم ہوتے ہیں اس نے ایک ہی دن میں اپنی بھابی کو بھی حمنبہ بنا لیا چل ٹھیک ہے یار تیرا رشتہ مانگنے چلے جائیں گے جب بار نے بڑی فراختیلی سے کہا اسرار یہ سن کر بہت خوش ہوا اس رات وہ اپنے بھائی کی گھر ہی رہا اس نے بھائی بھابی سے شادے کے سلسلے کی تمام بات تیہ کر لی اور پھر اگلے ہی دن شام کو وہ اپنے بھائی بھابی کو سمینہ کے گھر لے کر پہنچ گیا اگرچہ اسے پوری امید تھی کہ سمینہ کے گھر والے اس رشتے سے انکار نہیں کریں گے اسرار کی بند کر کے یہ رشتہ قبول کر لیا شاید اس رشتے کی منظوری میں جب بار ناصر کی شخصیت کا بھی ہاتھ ہو اسرار ایک بڑے اخبار سے منسلک شخص کا چھوٹا بھائی جو تھا رشتہ دے ہوتے ہی اسرار منگنی کی چھکر میں نہیں پڑا اس نے شادی کی تاریخ مانگی سمینہ کے والد چھے ماں کی محلت چاہتے تھے لیکن اسرار نے جہیز سے انکار کر کے ان کا یہ مسئلہ حل کر دیا نتیجے میں ایک ماہ بعد شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی اسرار نے تاریخ مقرر ہوتی ہی زکون کا گہرہ سانس لیا اسے امید نہیں تھی کہ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے اور اتنا جلد ہو جائے گا بہرحال اس رشتے میں محناز کا بڑا ہاتھ تھا اس نے پورے خلوص سے اپنے دیور کا گھر بسانے کی کوشش کی تھی اسرار اپنی بھابی کا بڑا عسان مند تھا یہ شادی سے ایک دن پہلی کی بات ہے اسرار اپنے بھائی کے یہاں شفٹ ہو گیا تھا اس کا ارادہ تھا کہ وہ شادی کے بعد کچھ دن جببار کی گھر میں گزار کر اپنے مکان میں منتقل ہو جائے گا محناز نے شادی کی پوری تیاری کر لی تھی شام کو وہ پی سیو سے اچھا بھلا واپس آیا تھا جاگتی آنکھوں سے کل رات کی مہکتے سپنے دیکھتا ہوا وہ گھر واپس آیا تھا شام کی جائے پیتے ہوئے وہ حسس کر اپنی بھابی سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک اس کے سر میں شدید درد اٹھا ہائے وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا ارے کیا ہوا اسرار محناز گھبرا کر بولی درد اتنا شدید تھا کہ اس سے کچھ بولا نہ گیا بس سر پکڑے جھکتا جلا گیا محناز جلدی سے اٹھ کر بھاگی جببار ناسی دوسرے کمرے میں تھا جببار ریکھو اسرار کو کیا ہوا ہے محناز کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی ارے کیا ہوا وہ دوڑ کر باہر آیا تو لاؤنج میں بڑے صوفے سے لڑک کرنی جفرش پر آ گیا اور گھٹری ہوئے پڑا تھا اس کے دونوں ہاتھ سختی سے سر پر جمع ہوئے تھے اسرار کیا ہوا جببار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سر سے الگ کرنے کی کوشش کی نہیں وہ درد کی شدت سے چیخا اور بے ہوش ہو گیا جببار اسے اسپتال لے جائے محناز نے ہدایت کی جببار ناصر نے ایمبولنس کال کی مگر ایمبولنس آتے ہی اسرار کو ہوش آ گیا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اس کے سر میں اب کوئی درد نہ تھا اب درد کیسا ہے بہناز نے پوچھا باہر ایمبولنس کھڑی ہے اپنے بھائی کے ساتھ اسپتال چلے جاؤ نہیں بھابی میں اب ٹھیک ہوں اسپتال جانے کی ضرورت نہیں ایمبولنس واپس کر دیجئے اسرار اٹھتا ہوا بولا جببار ناصر نے اسرار بھی کیا کہ وہ اسپتال چل کر جیکب کرا لے لیکن اسرار نے جانے سے انکار کر دیا اس نے کہا بھائی میں اس وقت بلکل ٹھیک ہوں درد ہے اور نہ کوئی مسئلہ نتیجے میں ایمبولنس واپس کر دی گئی اور دس منٹ کے اندر اندر اسرار بلکل نارمل ہو کر ہسی مزاق کرنے لگا اسرار ناصر کی شادی بہت سادگی اور بخیر و خوبی انجام پا گئی وہ سمینہ کو پا کر بہت خوش تھا اور سمینہ اسے پا کر نحال تھی لیکن وقت کچھ اور کھیل کھیلنے میں مست تھا وہ دونوں مہوے گفتگو تھے باتوں کے پھول لگوں سے جھڑ رہے تھے جب وہ باتیں کرتے کرتے تھک گئے اور آنکوں میں نیند ترنے لگی تو سپیدہ سہر نمودار ہونے والا تھا دونوں نے ایک دوسرے کو خمار آلود نظروں سے دیکھا اور بے اختیار مسکرا پڑے بس مسکرانہ ہی غضب ہو گیا پھر وہی درد شدت کا درد اس کے سر میں اٹھا جیسے کوئی اس کا سر دو حصوں میں تقسیم کیے دے رہا ہو درد کی ایک ناقابل پرداش لہر تھی وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بیٹ پر ڈھہ گیا سمینہ پریشان ہو گئی وہ تو اچھا تھا کہ اسرار اسے ایک دن پہلے اٹھنے والے درد کی رودات سنا چکا تھا ورنہ سمینہ اس کی تکلیف دیکھ کر اس کے بھی ہوش ہونے سے پہلے اپنے ہوش دوام مٹھتی اسرار کیا ہوا سمینہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا وہی درد بہت شدید اسرار پر مشکل بولا اور جن نحموں میں بھی ہوش ہو گیا سمینہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اس نے مہناز کے کمرے کا دروازہ استراری کیفیت بھی بچایا کچھ دیر کے بعد مہناز نے دروازہ کھولا تو سمینہ کو دیکھ کر پریشان ہو گئی خیر تو ہے سمینہ وہ بھی ہوش ہو گئے ہیں درد اٹھا تھا جی بہت زور کا اچھا میں جبار کو اٹھاتی ہوں مہناز نے اسے تسلی دی تم پریشان مت ہو جتنی دیر میں وہ دونوں سمینہ کے کمرے میں پہنچے اتنی دیر میں اسرار کو ہوش آ چکا تھا درد بالکل غائب تھا یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ابھی کسی عذیتناک صورتحال سے گزرا ہے یہ کیسا درد ہے جبار مہناز نے تشویشناک لہجے میں کہا جتنی تیزی اور شدت سے اٹھتا ہے اتنی تیزی سے غائب ہو جاتا ہے چیک اپ کروانا ہوگا جبار ناصر نے کہا ابھی تو تم ٹھیک ہو اسرار جی بھائی اسرار نے مسکرانے کی کوشش کی چلو پھر سو جاؤ کل دن میں اسپتال چلنا جی اچھا اسرار نے کہا جبار ناصر کمرے سے نکل گیا سارا گھر کے بہار میں ان گیٹ کے نزدیک سارم کے انتظار میں تہن رہی تھی رات کی رانی کے خوشبو فضاء میں پھیلی ہوئی تھی بارش بند تھی تھنڈی خوشگوار ہوا چل رہی تھی ابھی تو اس کی سارم سے بات ہوئی تھی وہ رکشی میں بیٹھا گھر کی طرف آ رہا تھا اس نے کہا تھا بس سارا مشکل آسان ہوئی سفر ختم ہوا میں پانچ مند میں گھر پہنچ جاؤں گا سارا یہ سوچ کر گھر سے باہر نکل آئی تھی کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے مین گیٹ کھولے گی اب دن حیبوب شخور کو بے نفس نفیز خوش آمدید کہے گی حالانکہ خالہ سجو نے کہا بھی تھا سارا بیوی میں کھول دنگی دروازہ اب گھر میں بیٹھے لیکن وہ مانی نہیں تھی سارک سنسان تھی آدھی رات ہو چکی تھی فضاء میں ایک پر اثرار سن ناٹہ تاری تھا اچانک سارم کی نظر سڑک پر پڑی اسے پوری سڑک پر ایک کفن پوش لاش نظر آئی یہ لاش اتنی لمبی تھی کہ پوری سڑک کو کھیلے ہوئے تھی اس لاش کو دیکھتے ہی سارم چیخا رکشہ رکو سارم کی چیخ سن کر رکشہ والے میں بریٹ لگائے لیکن رکشہ رکھتے رکھتے لاش پر سے گزر گیا جب رکشہ رکھا تو اس نے پیچھے مل کر دیکھا لاش جن کی دو پڑی تھی کیا ہوا صاحب کچھ نہیں جلدی رکشہ پکاؤ سارم بھی قراری سے بولا رکشہ درائیور کی سمجھ بھی نہ آیا کہ اس سوالی کو بیٹھے بٹھائے کیا ہوا اس نے فوراں رکشہ آگے بڑھا دیا سارم کو گھر پہنچنے میں دو تین منٹ اور لگے گھر کے گیٹ پر اتر کر اس نے رکشہ والے کو کراہ آدھا کیا اور شکریہ کہا سارم کی اترتے ہی رکشہ والا اپنی راہ لگا سارم نے گیٹ پر پہنچ کر کال بیل کا بٹن نبایا فوراں نے اندر سے آواز آئی کون ہے سارا کی آواز پہچان کر وہ بیچینی سے بولا سارا جلدی دروازہ کھولوں میں بے ہوش ہونے والا ہوں اوے خبردار جو بے ہوش ہوئے سارا جلدی سے دروازہ کھولتے ہوئے بولی اور دروازہ کھولتے ہی جیسے ہی سارا کی نظر سارم کے چہرے پر پڑی اس نے اتن تحلات دینے والی چیخ ماری اور تیورا کر زمین پر گر پڑی اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی سارا سارا سارم نے بے قراری سے پکارتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کی سارا کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو چکے تھے سارم نے کئی مرتبہ اس کے چہرے کو تھپ تھپ آیا اور زور زور سے بولا سارا آنکھیں کھولو سارا آنکھیں کھولو یہ میں ہوں تمہارا سارم خالہ سجو نے سارم کو اس طرح پکارتے ہوئے سنا تو وہ بھاگتی ہوئی گھر سے باہر نکلی اور گیٹ کے لزدیک پہنچی اس نے عجیب منظر دیکھا سارا زمین پر پڑی تھی اور سارم اسے پکار رہا تھا یا اللہ خیر خالہ سجو نے اپنا کلیجہ تھام لیا اور پھر وہ دیواناوار ان کی طرف بڑھی کیا ہوا صاحب جی وہ گھبرا کر بولی پتہ نہیں خالہ سارم نے اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے ہوئے کہا میری شکل دیکھتے ہی اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی بی بی سارا بی بی خالہ سجو نے اس کا وازو پکڑ کر ہلایا لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولی سارم اسے ہاتھوں میں اٹھا کر دھر کے اندر لیا اس نے اسے بیٹ پر لٹایا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لی کر بولا سارا سارا آنکھیں کھولو سارا میں مر چاہوں گا خالہ سجو نے بیٹ پر نظر ڈالی تو وہ کاؤٹ گئی صاحب جی میں پروین بی بی کو بنا کر ڈاٹی ہوں بی بی کی حالت ٹھیک نہیں آپ ایمبولنس بنائیں بی بی کو فوراں اسپتال لے جانا ہوگا خالہ سجو اتنا کہہ کر گھر سے نکل گئی اس نے سارم کا جواب سننے کا بھی انتظار نہ کیا سارم نے فوراں ایمبولنس کیلئے کال کی اس نے رفاہی ادارے کے علاوہ گئی اسپتالوں میں ایمبولنس کیلئے فون کر دیئے کہیں سے تو ایمبولنس جلدی پہنچے گی خالہ سجو چند منٹوں میں پروین کو لے کر آ گئی انہوں نے سارم کو باہر جانے کو کہا دونوں نے سارا کو دیکھا سارا خطرے میں تھی اس کا فوراں اسپتال پہنچنا ضروری تھا پھر پروین کو خیال آیا کہ سامنے والے گھر میں ایک بڑے اسپتال کی نرس رہتی ہے اسے فوراں گلا لیا جائے پروین خالہ سجو کو اپنے ساتھ لے کر اس نرس کے گھر گئی وہ بھی ڈیوٹی سے واپس آئی تھی وہ لیبروں کی ایک تجربہ کار نرس تھی اسے پروین نے صورتحال بتائی تو وہ فوراں ان کے ساتھ آ گئی وہ نرس جس کا نام زکیہ تھا اس نے فوراں سارا کو اٹینڈ کیا صورتحال سنگین تھی بہرحال زکیہ کا تجربہ کام آیا اس نے بڑی چابک دستی سے اس نازو کیس کو سنبھال لیا جو ہو گیا تھا اسے تو وہ نہ روک سکی لیکن اس کی بروقت کاروائی سے سارا کی زندگی بچ گئی جب تک ایمبلنس آئی تب تک صورتحال واضح ہو چکی تھی بس یہی پندرہ بیس منٹ فیصلہ کن تھے ایک ننی جان مارے سے وجود میں آئی لیکن مردہ حالت میں یہ ایک انتہائی خطرناک ڈیلیوری کیس تھا زندگی موت تو بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن زکیہ کی بروقت طبی امداد نے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا سارا کو موت کے جنگل سے چھڑا لیا یہ ایک قبل از وقت ڈیلیوری کیس تھا اس میں نومالور کی موت یقینی تھی سارا کو ہوش آ چکا تھا ساریم چاہتا تھا کہ اسے اسپتال لے جائے لیکن زکیہ نے کہا اسپتال کا وقت اب گزر چکا جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب اسپتال جانے کا کوئی فائدہ نہیں لیکن ساریم نہ مانا اس نے سارا کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اسٹریچر پر ڈالا اسٹریچر ایمبیلنس میں رکھا اور خالہ سچو کو ساتھ لی کر اسپتال پہنچ گیا جس لیڈی ڈاکٹر کی زیرے نگرانی سارا کا چیک اپ چل رہا تھا وہ فوراں ہی اسپتال پہنچ گئی وہ پریشان تھی کہ یہ سب ہوا کیسے اس لیے کہ وہ ابھی دو دن پہلے ہی تو اسے دکھا کر گئی تھی ماشاءاللہ صرف سارا سے حتمند تھی اس کیس میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہ تھی پھر یہ کیوں کر ہوا ڈاکٹر کی گلے سے یہ بات کسی طرح نہ اتر رہی تھی کہ سارا نے اپنے شہر کی شکل دیکھی اور اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ اپنی صدبت گوہ بیٹھی بہرحال ڈاکٹر نے اس کا اچھی طرح چیک اپ کیا نومالود کو بھی دیکھا جو اب حیات نہ تھا ڈاکٹر نے احتیاطاً سارا کو ڈرپ لگا دی انجیکشن دے دیئے دوائیں لگ دی اور اسے اسپتال سے فارغ کر دیا سارم کے لیے یہ خبر بڑی روح فرضہ تھی جس آس میں وہ جی رہا تھا اور جس کے لیے وہ ایک ایک دن گن رہا تھا اور جس کی حفاظت کے لیے اس نے سارا کو شیشے کی طہن رکھا ہوا تھا وہ تو آ کے بھی گزر گیا تھا یہ کیسا جان لیوہ سانحہ تھا اس کا دل پارا پارا ہو گیا تھا ادھر سارا کا عجیب حال تھا وہ جس معصوم صورت کو اپنے دل میں بسائے ہوئے تھی وہ تو فریم ہی چوڑ گیا تھا اور تصویر فریم سے نکل کر ارتی جانے کہاں سے کہاں جا پہنچی تھی اس دل خراش سانحہ نے سارا کا وجود ریزہ ریزہ کر دیا وہ جیسے ٹوٹ کر بکھر گئی تھی اس صدمے کو وہ کسی طرح برداشت کر ہی نہیں پا رہی تھی اس نے کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا سب اسے سمجھا رہے تھے سارم کا تو خود اپنا کلیجہ پاش پاش تھا وہ بھی اپنے دل پر پتھر رکھ کر سارا کو سمجھا رہا تھا کچھ کھانے کی تلقین کر رہا تھا سارم اسے جیسے ہی کچھ کھلانے کی کوشش کرتا وہ اس کے کندے سے لگ کر رونے لگتی سارم کی آنکھوں میں بھی آنسو بھراتے وہ بڑے زبط سے کام لے کر ان آنسووں کو اندر ہی اندر رکھنے کی کوشش کرتا لیکن وہ نہ روک پاتا پھر وہ دونوں ہی مل کر رونے لگتے کچھ دیر کے بعد وہ ایک دوسرے کے آنسو پہنچتے اور سر چھکا کر بیٹھ جاتے دونوں کے ہی دل ویران ہو چکے تھے خالہ سجو کی اپنی حالت بری تھی وہ ان دونوں کو روتا دیتی تو اس کا جی چاہتا کہ دونوں کو اپنی کلیجے میں چھپا لے کسی طرح ان کا دکھ وانٹ لے کوئی ایسی بات کہے کہ انہیں سبر آ جائے لیکن اسے کچھ سوچتا ہی نہ تھا ان کی سمجھ میں ہی نہ آتا کہ ان سے کیا کہے سات سار بعد ان کے گھر کے آنگر میں ایک پھول کھلنے کی آست بن دی تھی لیکن وہ پھول تو کھلنے سے پہلے ہی مجھا گیا تھا اس سانیہ پر اس کا اپنا دل کٹ رہا تھا وہ انہیں کیا تسلی دیتی اور کیوں کر دیتی کون ایسا تھا جو اس سانیہ پر عشق بار نہ تھا سب ان کی دل جوئے میں لگے تھے لیکن دل تھا کہ بہلتا ہی نہ تھا سر دست سب سے بڑا مسئلہ سارا کے کھانے کا تھا اس نے کھانا پینہ چھوڑ رکھا تھا سارا کو تین دن ہو گئے تھے اس نے کچھ کھایا پیانا تھا اگر زبردستی سے کچھ کھلا بھی دیا جاتا تو فوراں الٹی ہو جاتی کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اس کی نقاحت بڑھتی جا رہی تھی سارا بیٹ پر لیٹی تھی خالہ سجو اس کے پیر دبا رہی تھی اور ساریم بیٹ کے ایک کنارے بیٹھا اس کی شکل دیکھ رہا تھا ان تین دنوں میں سارا کی کیا حالت ہو گئی تھی وہ بلکل سفید پڑ گئی تھی لگتا تھا جیسے اس کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو سارا کی آنکھیں بند تھیں لیکن ساریم کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی وہ کبھی کبھی آنکھیں کھول کر اسے دیکھ لیتی تھی اور پھر موند لیتی سارا ساریم نے دھیرے سے پکارا سارا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا بولی کچھ نہیں سارا کچھ کھالو ساریم نے بڑے التجا عمیز لہجے میں کہا ہاں ساریم کھا لوں گی ابھی بھوک نہیں ہے سارا نے اس کی التجا کو مسترد نہ کیا سارا تمہیں کچھ کھائے ہوئے تین دن ہو گئے ہے آخر تم کب کھا نہ کھاؤگی تمہیں کب بھوک لگے گی پتہ نہیں سارا نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا دیکھو سارا ایسا مت کرو سبر سے کام دو تقدیر کے لکھے کو کون مٹھا سکتا ہے تم تو بڑی سبر کرنے والی عورت ہو لیکن تم نے تو سبر کا دامن ہی ہاتھ سے چھوڑ دیا سارا دیکھو اب میری بات غور سے سرو اب اگر تم نے کھانا نہ کھایا تو پھر میں بھی نہ کھاؤں گا اور تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں ساریم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا سارا بی بی میں بھی نہیں کھانا کھاؤں گی خالہ سجر نے ساریم کی حمایت میں کہا سارا نے دونوں کو باری باری دیکھا اور پھر ٹھیے سے آنکھیں بند کر لیں آنسو بھری آنکھیں چھلک اٹھیں آنسو رخصاروں پر بہنے لگے اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا سارا تمہیں یاد نہیں کہ شاہ صاحب تمہارے خواب میں آئے تھے تو انہوں نے سبر کی تلقین کی تھی اور جب وہ پہلی بار ہمارے گھر آئے تھے تو انہوں نے تمہیں دیکھتے ہی کہا تھا کہ سبر کرنا ہوگا میری سمجھ میں اس وقت ان کی بات نہ آئی تھی جب انہوں نے خواب میں آ کر دوبارہ یہی تلقین کی تب بھی میری سمجھ میں کچھ نہ آیا لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے انہوں نے اس سانحے کی ہمیں بہت پہلے اطلاع دے گئی سارا میں شاہ صاحب کے پاس جاؤں گا انہیں بتاؤں گا کہ جس سانحے پر انہوں نے سبر کی تلقین کی تھی وہ سانحہ رونما ہو چکا ہے سارم کے لہجے میں دکھ ور رہا تھا سارم ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا آخر ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا سارا نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا سارا آخر ہوا کیا تھا تم مجھے دیکھتے ہی کیوں چیخی تھی سارم نے پوچھا میں تمہیں دیکھ کر اس لیے چیخی تھی کہ وہ تم تھے ہی نہیں کوئی اور تھا سارا وہ میں ہی تھا کوئی اور نہیں تھا تو مجھے ہی دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی سارم وہ تم نہیں تھے سارا نے پورے یقین سے کہا وہ تمہارا چہرہ ہی نہیں تھا ایسا حیبتناک چہرہ سرخ جلتی ہوئی آنکھی اب بھی تصور کرتی ہوں تو دل بیٹھنے لگتا ہے سارا کے چہرے پر یک دم پسینہ نمدار ہو گیا صاحب جی اس ذکر کو جانے دے خالہ سجو گھبرا کر بولی بی بی کے پاؤں بلکل تھنڈے پرف ہو گئے ہیں اچھا سارا تم گھبراو مت میں اس مسئلے پر شاہ صاحب سے بات کروں گا تم ایسا کرو کہ تھوڑا سا کچھ کھالو ساریم نے اسے پچکارتے ہوئے کہا اچھا کھا لیتی ہوں سارا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا خالہ کچھ کھانے کو لے آؤ سارا نے خالہ کو ہدایت کی یہاں نہیں ڈائننگ ٹیبل پر میں ذرا موہا دھو کر آتی ہوں سارا نے اٹھتے ہوئی کہا ساریم خوش ہو گیا اس نے سہارا دے کر سارا کو اٹھایا خالہ سجو بھاگتی ہوئی کیجن کی طرف گئی اور جلدی جلدی اس کے لئے کچھ ہر کی پھنکی چیزیں تیار کرنے لگی سارا واشروم سے باہر نکلی تو ساریم اسے سہارا دیکھ کر ڈائننگ ٹیبل پر لی آیا اسے خوشی تھی کہ وہ کچھ کھانے پر آمادہ ہو گئی تھی ساریم جب شاہ صاحب کی گھر پہنچا تو اس نے گھر کا دروازہ کھولا پایا وہ گاڑی سے اتر کر سیریاں چڑھ کر اوپر پہنچا کھولے دروازے سے اسے ہول نما کمرے میں کوئی نظر نہ آیا وہ جوتے اتار کر اندر داخل ہوا تو اسے شاہ صاحب مونڈے پر بیٹھے نظر آئے کمرے میں اس وقت کوئی نہ تھا اسے لگا جیسے وہ اسی کے انتظار میں بیٹھے ہو شاہ صاحب اپنے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھے کچھ پڑھ رہے تھے ان کی آنکھیں کھلی ہوئیں تھیں انہوں نے ساریم کو اپنے قریب مونڈے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا ساریم جب گھر سے نکلا تھا شدید مایوسی کا شکار تھا لیکن اس وقت شاہ صاحب کے سامنے بیٹھتے ہی اسے سکون کا حساس ہوا شاہ صاحب ہم پر اس آنے ہاں گزر گیا جس کے بارے میں آپ نے صبر کی ترقین کی تھی جو ہونا ہے وہ ہو کر رہتا ہے شاہ صاحب نے کہا شاہ صاحب سات برس بعد اللہ نے روشنے دکھائی اور پھر اس روشنے کو ہم سے چھین بھی لیا آخر ایسا کیوں ساریم نے ایک تڑپ کے ساتھ پوچھا اس کے لہجے میں شکوا تھا اللہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں سب اس کے سامنے جواب دے ہیں وہ جو کرتا ہے کسی سے پوچھ کر نہیں کرتا اور نہ کسی کی مرضی کے مطابق کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ اپنی مسلحت خود ہی سمجھتا ہے اس نے کیوں دیا اور کیوں لیا اس کا سب سے آسان جواب یہ ہے کہ اس نے چاہا تو دے دیا اور اس نے واپس لینا چاہا کیوں کا کیا سوال بھائی وہ قادر مطلق ہے شاہ صاحب نے بڑے نرم لہجے میں گفتگو کی اس کے قادر مطلق ہونے میں کیا کلام ہے پر میں اپنی بیوی کا کیا کروں اسے کسی طور صبر نہیں آتا آ جائے گا پریشان کیوں ہوتے ہو ہم ان کے لئے پانی لیں گے وہ پلا دینا صبر آ جائے گا اور میں کیا کروں سارم نے بیبسی سے شاہ صاحب کو دیکھا مرد ہو بہت مضبوط ہونا چاہیے تمہیں شاہ صاحب نے مسکرہ کر کہا شاہ صاحب میں بہت مضبوط ہوں لیکن میرا دل خالی ہو گیا ہے اس کے لب پر پھر شکوا آیا اللہ بہتر کرے گا شاہ صاحب نے نہایت سنجید کی سے کہا شاہ صاحب یہ سب ہوا کیسے سارم نے پوچھا سارا کہتی ہے کہ اس نے میری چہرے میں کسی اور کا چہرہ دیکھا بہت ہی حیبتناک چہرہ سرک جرتی ہوئی آنکھیں لیکن شاہ صاحب میں نے تو اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہ کی اگر میرا چہرہ تبدیل ہو گیا تھا تو مجھے تو کچھ محسوس ہوت سارم نے اس تفسار کیا جو مخلوق تمہارے گھر میں بسیرہ کی ہوئے ہے وہ شریع تو ہے ہی ساتھ میں بڑی ایار بھی ہے ایسی شاطرانہ چالے چلتی ہے کہ آدمی دیکھتا رہ جائے میں بتاتا ہوں ہوا کیا پہلے اس مخلوق میں میرا وظیفہ توڑا بابا کمبل کے ذریعے پھر جب بابا کمبل نے اپنے صفیح علم کے ذریعے ساتھ رات کا عمل کیا تو وہ مخلوق بابا کمبل کے باپ کو سامنے لے آئی اس کے ذریعے بابا کمبل کا عمل پورا نہ ہونے لیا عمل پورا نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس مخلوق پر قبضہ نہ جمع سکا لیکن اس عمل سے اتنا ضرور ہوا کہ اس مخلوق کا گھر میں داخلہ بند ہو گیا یہ بات اس مخلوق کو پسند نہ تھی اب گھر میں اپنا داخلہ کھولنے کے لیے اس نے تمہیں ذریعہ بنایا شاہ صاحب نے ایک لمحے کو توقف کیا سارم بڑا حیران تھا کہ شاہ صاحب کی علم میں ہر بات تھی وہ ان کی پہنچ کا قائل ہو گیا مجھے کس طرح ذریعہ بنایا سارم کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ وہ اس مخلوق کا معمول کس طرح بنا شاہ صاحب چاہتے تو اسے ہر بات بتا دیتے لیکن انہوں نے ایسا چاہا نہیں وہ اس پر اپنے علم کا روپ ڈالنا نہیں چاہتے تھے لہذا چند ہمیں توقف کر کے بولے بھائی یہ تو تم مجھے بتاؤگے شاہ صاحب مجھے تو کچھ معلوم نہیں سارم نے صاحب گوئی سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ بارش والی رات تم نے رکشہ میں بیٹھ کر کیا دیکھا شاہ صاحب نے پوچھا اوہ اچھا ہاں اچھا ہوا آپ نے مجھ سے اس رات کا حوال پوچھ لیا میں خود اس معاملے میں الجن کا شکار تھا آپ سے بات کرنا چاہتا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے رکشہ میں بیٹھ کر کیا دیکھا اچانک میری سڑک پر نظر پڑی تو میں نے ایک کفن پورش لاش دیکھی جو اتنی لمبی تھی کہ پوری سڑک پر پھیلی ہوئی تھی میں نے اس خوف سے کہ رکشہ لاش پر سے نہ گزر جائے رکشہ والے سے رکشہ روکنے کو کہا لیکن رکشہ لاش کے اتنے نزدیک پہنچ چکا تھا کہ رکتے رکتے لاش پر سے گزر گیا رکشہ والے نے حیران ہو کر پوچھا کیا ہوا میں نے اس کو جواب دینے کی بجائے پیچھے مر کر دیکھا لاش جو کی دو سڑک پر پڑی تھی میں نے خوف زدہ ہو کر رکشہ والے کو رکشہ بھگانے کو کہا تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لاش صرف مجھے نظر آئی اور رکشہ بلا رکاوٹ اس لاش پر سے گزر گیا بس پھر میں گھر پہنچ گیا سارا نے مجھے دیکھتے ہی چیخ ماری اور پھر وہ ہو گیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ساریم اس دن کا واقعہ سنا کر لرز اٹھا بس رکشہ کے لاش پر سے گزرتے ہی وہ تمہارے ساتھ ہو لیا اور تم پر سوار ہو کر گھر میں داخل ہو گیا پھر اسے کون رکنے والا تھا اس طرح اس نے بابا کمبر کے سفری علم کا تمہارے ذریعے توڑ کر لیا شاہ صاحب نے اس کے ذہن میں جو الجن تھی اسے سلجھایا اوہ تم میرے بچے کے قاتل یہ مخلوق ہے ساریم نے تصدیق چاہی ہاں اس شریع مخلوق کا سردار کاکور ساریم نے اس کا نام دھورایا سردار کاکور بہت صفاق مخلوق ہے موقع کی تلاش میں رہتی ہے موقع ملتے ہی اپنا کام کر گزرتی ہے شاہ صاحب میں اسے نہیں چھوڑوں گا اس نے میرا بچہ چھینہ ہے میری بیوی کی گود اجاڑی ہے میں اسے نہیں بخشوں گا میں اس کاکور کے بچے کو فنا کر کے رہوں گا شاہ صاحب آپ میری مدد کریں مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں ساریم نے انتہائی غصے سے کہا اس کے لہجے میں پہاڑوں کیسی بختگی تھی فی الحال تمہیں تحمل سے کام لینا ہوگا غصے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا ہمارا جس مخلوق سے مقابلہ ہے وہ انتہائی ایار ہے ہمیں اس سے سبق سیکھنا ہوگا وہ حملہ آور کو فوراں ہی نہیں دے بوجھتی اسے اپنے سامنے کھل کر آنے کا موقع لیتی ہے اور اس اسنا میں اس کا دور تلاش کر لیتی ہے ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہوگا جذباتی ہو کر جلد پازی میں کوئی قدم اٹھایا تو نقصان ہوگا ایسا کرو مجھے کچھ وقت دو میں دیکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے شاہ صاحب نے اس کی حمد بندھانے کی کوشش کی شاہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہوگا میں نے اس مخلوق کو فانا کرنے کا تحیہ کر لیا ہے چاہے اس مقابلے میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے سارم نے عظم مسمم کے ساتھ کہا نہیں اللہ نے چاہا تو ایسا نہیں ہوگا اس مخلوق نے بہت تباہی بھیلا دی ہے بلاخر اسے بھی تباہی سے دوچار ہونا ہوگا لیکن یہ بعد میں پھر کہوں گا کہ تحمل سے کام لی نہ ہوگا کسی قسم کی جلدوازی سے اس مخلوق کو فائدہ پہنچے گا ٹھیک ہے شاہ صاحب میں آپ کی حکم کی تعمیل کروں گا اللہ کے واسطے میرا ہاتھ پکڑ لیجئے سارم نے بڑے تحمل سے کہا اللہ بہتر کرے گا میں تمہارے ساتھ ہوں مجھ سے جو ہو سکا ضرور کروں گا شکریہ شاہ صاحب سارم کے دل کو تقویت سے ملی میں تمہیں پانی پڑھ کر دیتا ہوں اپنی بیوی کو پلانا اللہ چاہے گا تو سبر آ جائے گا یہ کہہ کر شاہ صاحب اندر چلے گئے شاہ صاحب کے اندر جانے کے بعد سارم نے ایک نظر پورے کمرے کا جائزہ لیا اس کمرے میں اس وقت اس کے سوا کوئی نہ تھا لیکن جانے کیوں اسے محسوس ہوا جیسے یہاں کوئی ہے سارم نے تخت پر نظر ڈالی تخت پر دو گاؤ تک ہی رکھے تھے وہ اس مسنت کو بغور دیکھنے لگا کی طرف دیکھتے ہوئے چند نمی ہی ہوئے تھے تو اسے ایک ہیولہ سا نظر آیا پس صرف ایک لمحے کو بھائی اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہو اس آواز پر سارم بری طرح چونک پڑا یہ شاہ صاحب کی آواز تھی اس نے دیکھا کہ شاہ صاحب ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے مونڈے پر بیٹھ رہے تھے کچھ نہیں شاہ صاحب سارم نے چھجکتے ہوئے کہا دیکھو بھائی کائنات کے راز اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یا تھوڑا بہت وہ جانتے ہیں جنہیں اللہ جاننے کا علم دے دیتا ہے بس اتنا کہگر شاہ صاحب خاموش ہو گئے سارم نے اندازہ لگایا کہ کیونکہ وہ مسنت کا راز معلوم کرنے کے لیے اسے بغور دیکھ رہا تھا شاید شاہ صاحب نے اسے اس معاملے میں متجسس ہونے سے روکا تھا اب شاہ صاحب کچھ پڑھ رہے تھے تو چار منٹ بعد انہوں نے پٹھنے کے بعد بوتل کا ڈھکن کھولا اور صرف ایک پھوک مار کر بوتل بند کر دی لو بھائی اس پانی کو تم بھی پی لے نا اللہ نے چاہا تو تمہیں سکون ملے گا جی اچھا سارم نے وہ بوتل اہدیات سے پکڑتے ہوئے کہا شاہ صاحب میں پھر کب آم آپ کے پاس تین دن کے بعد شاہ صاحب نے چند ہمیں سوچ کر جباب دیا اور ہاں وہ تمہارے ہاں ایک ملازمہ ہے اسے بھی یہ پانی پلا دینا بھائی وہ بڑی وفدار عورت ہے کی بات کر رہے ہیں آپ سارم نے تصدیر چاہی ہاں ہم اسی کی بات کر رہے ہیں شاہ صاحب نے کہا شاہ صاحب ہم غالط سجو کو قطن ملازمہ نہیں سمجھتے ہم انہیں اپنے گھر کا فرد کردانتے ہیں ہاں بھائی اسی لئے وہ تمہارے غم میں پوری طرح شریک ہے شاہ صاحب نے کہا اچھا شاہ صاحب اجازت سارم بولا ہاں بھائی جاؤ اللہ بہتر کرے گا شاہ صاحب بولے سارم مونڈے سے اٹھا شاہ صاحب کو اپنے مونڈے پر بیٹھے رہے سارم نے دروازے کی طرف آ کر اپنے جوتے پہنے ایک نظر شاہ صاحب کو دیکھا اور کھلی دروازے سے بہاں نکل گیا جب بار ناصر نے اسرار کو اسپتال میں دکھایا نیورو سرجن نے ٹیسٹ لکھے ڈاکٹر صاحب کیا مسئلہ ہے جب بار ناصر نے ڈاکٹر سے پوچھا صورتحال تو ٹیسٹ کے ریزلٹ سے معلوم ہوگی شبہ ہے دماغ میں کہیں ٹیومر نہ ہو ڈاکٹر نے اپنی رائے کا اظہار کیا جب ٹیسٹ کا ریزلٹ آیا اور نیورو سرجن نے ٹیسٹ ریپورٹ کا معاینہ کیا تو ریپورٹ بالکل کلیر نکلی اس نے کہا دماغ بالکل ٹھیک ہے کوئی مرز نہیں ٹیسٹ ریپورٹ کلیر ہونے کے باوجود اسی شام پھر درد اٹھا وہی شدت کا درد ایسا کہ آدمی کی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو اور پھر فوراً بے ہوشی جبار ناصر نے ایک دور ڈاکٹروں سے اس کا معاینہ کروایا لیکن ہر ڈاکٹر نے یہی کہا کہ انہی کوئی مرز نہیں ہے ڈاکٹروں کے علاوہ اسرار نے اپنا علم بھی استعمال کیا لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا درد بڑھتا جا رہا تھا ساتھی وقفہ بھی کم ہو رہا تھا شروع میں چوبیس گھنٹی میں ایک بار درد اٹھتا تھا اب یہ وقفہ کم ہوتے ہوتے تین چار گھنٹی رہ گیا تھا اہلے درد جن منٹوں کا ہوتا تھا اس کے بعد وہ فوراً بے ہوش ہو جاتا تھا لیکن اب دس پندرہ منٹ تک پہنچ گیا اور بے ہوشی ختم ہو گئی تھی اس طرح اس کی عذیت اور پڑھ گئی تھی درد اٹھتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی دماغ میں موٹی کیل ٹھوکتا چلا جا رہا ہے پورا جسم پسینے میں بھیج جاتا جسم پر لرزہ تاری ہو جاتا وہ بن جل مچھلی کی طرح تڑپتا ایسا لگتا جیسے کسی نے اس کی گلے پر چھوڑی پھیل دی ہو جس طرح زباہ کے بعد جانور کی لاش تڑپتی ہے ایسے ہی اسرار تڑپتا یہ اور بات کہ نہ اس کا گلہ کرتا نہ اس کی جان نکلتی درد ختم ہوتا تو اس پر شدید نقاحت تاری ہو جاتی اور یہ کمزوری بڑھتی ہی جا رہی تھی اب اسے اٹھتے اٹھتے چکر آنے لگتے تھے چہرہ زرد ہو جاتا تھا اس کے ہاتھوں میں راشا آ گیا سارے علاج کرائے کیا حکیم کیا ڈاکٹر کیا ہومیوپیت کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سب کا ایک ہی جواب تھا کہ کوئی بیماری نہیں خود اسرار کا علم اس مسئلے پر کام نہیں کر رہا تھا اب ایک دن بیٹھے بٹھائے اسے شاہ صاحب کا خیال آیا اور یہ خیال اس کے دل میں جر پکڑتا گیا شاہ صاحب کے آسنانے پر حاضری کے لیے بیچائن ہو گیا اس نے اپنے دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ صبح شاہ صاحب سے ملنے ضرور جائے گا اب وہ اپنے گھر میں شفٹ ہو چکا تھا آج ہی رات وہ گھر میں اکیلا تھا سمینہ اپنے والدین کے گھر گئی ہوئی تھی وہ پہلی بار رات کو اپنے گھر گئی تھی اس نے اسرار سے بھی اسرار کیا تھا کہ وہ ساتھ چلے لیکن اسرار نے منع کر دیا تھا رات کے بارہ بجے کے بعد اسرار کیسی دبیت ہے سمینہ نے پوچھا ٹھیک ہوں اسرار نے جواب دیا سمینہ میں سوچ رہا ہوں کہ روحانی علاج کروا کر بھی دیکھ لوں ہاں اسرار میری دل میں بھی یہ بات آئی تھی آپ جانتے ہیں کسی بزرگ کو ہاں اسرار نے جواب دیا سوچ رہا ہوں کہ شاہ صاحب کے پاس جاؤں بہت بڑے بزرگ ہیں ٹھیک ہے آپ انہیں دکھا لیں وہاں سے سیدھی میرے پاس آ جائیے گا پھر ہم دوپہر کا کھانا کھا کر اپنے گھر چلے جائیں گے سمینہ نے فوراں پروگرام مرتب کر دیا اوکے اسرار نے کہا اپنا خیال رکھنا سمینہ نے بڑے دل پر انداز میں کہا فون بند کر کے اسرار نے اپنا گھر لوگ کیا اور لائٹ بجا کر بستر پر لیڈ کیا حیرت انگیز طور پر دس پندرہ مند میں اس کی آنکھ لگ گئی اوہ اسرار سو گیا تو اچانک اس کے کانوں میں ایک منحوس آواز گنجی ساتھ اسرار اس کا دہشت ناک چہرہ دے کر کام اٹھا ارے اجا دیکھ ہم آئے ہیں تو کیا سمجھتا تھا ہمیں مار کر اور قبر میں دفن کر کے تو ہم سے نجات پالے گا بابا کمبل نے زہریلے لہجے میں کہا ہاں بتا تیرے سر کا درد کیسا ہے کروالی ہیں سب سے علاج اوہ بے وقوف تو نہیں جانتا کہ یہ بابا کمبل کا دیا ہوا درد ہے اس کا علاج بھی بابا کمبل کے پاس ہے بابا مجھے معاف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی اسرار کی سمجھ بھی نہ آیا کہ کیا کہی اس نے معافی مانگنے میں ہی اپنی آفیت جانی اوہ اسرار کیسی معافی کیسی غلطی تو نے جو کرنا تھا کر لیا اب تو ہمارا تماشا دیکھ صبح تو جہاں جانے والا ہے جا ہم چاہیں تو تو جواہ نہیں جانے دیں گے مگر تو جا ویسے تیرا بھی جواب نہیں چیلا ہے تو شیطان کا اور جائے گا اللہ والے کے پاس اپنے آقا سے مدد مانگ جس کا تو پجاری ہے کافر ہے تو کافر ہی رہ مسلمان بننے کی کوشش نہ کر اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو پوری طرح ہماری گریفت میں ہے تو نے ہمیں تسبندرہ منٹ میں ختم کر دیا اگرچہ وہ موت بھی بڑی عذیتناک تھی لیکن ہم تجھے اتنی آسانی سے نہیں ماریں گے اوہ اسرار ہم تجھے سسکا سسکا کر ماریں گے ہم تجھے تماشا بنا دیں گے جو دیکھے گا وہ ہسے گا بچے پتھر ماریں گے تجھے تو پی سیو والا بابا بنتا ہے ہم تجھے ٹیلی فون والا بابا بنا دیں گے یہ کہہ کر بابا کمبل خوب زور سے ہسا اس کا بھیانک چہرہ مزید بھیانک ہو گیا بابا کمبل کی خوفناک ہسی اس کا بھیانک چہرہ اس کی تل ہلا دینے والی باتیں اسرار کے جسم پر لرزہ تاری ہو گیا تو نے ہمیں بڑی ایاری سے مارا ہے تو کیا سمجھتا ہے ہم تجھے جین لینے دیں گے بس اب تو نے جتنا عیش کرنا تھا کر لیا ہماری دولت پر قبضہ کر لیا ہمارا مکان میش دیا ہمارے سکھائے کالے علم کے ذریعے تو نے ایک لڑکی اپنے دھامے فرید میں لے لی شادی کر لی ہم تیری زندگی تو تباہ کریں گے ہی ساتھ تیری بیوی کو بھی نہیں چھوڑیں گے اب تو آگے آگے ہوگا اور ہم تیرے پیچھے پیچھے بس تو دیکھتا جاؤ اسرار تو نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا اب ہم بھی تجھے چلا جللا کر ماریں گے اتنا کہہ کر بابا کمبل نے ایک دل تہلا دینے والا قرخہ لگایا اور غائب ہو گیا اسرار کی فورا ہی آنکھ کھل گئی اس کا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا خوف کی لہر نے پورے جسم پر قبضہ کیا ہوا تھا وہ گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا کمرے میں اندھیرہ تھا اس نے کمرے کی لائٹ جلائی گھڑی پر نظر ڈالی دھائی بجے تھے اس نے ایک کلاس پانی پیا اور اس خواب کے بارے میں سوچنے لگا یہ خواب تھا یہ حقلقت اسے یوں لگ رہا تھا جسے بابا کی روح آئی ہو اس نے سوچا تھا کہ بابا کو مار کر وہ چین پا لے گا لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہو گیا تھا اسے سر کے درد کے بارے میں شبہ تھا کہ یہ کسی قسم کے اثرات ہیں اب یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ کس قسم کا اثر تھا اور کس کا اثر تھا اسی لئے بیماری گرفت میں نہیں آ رہی تھی سارے ڈاکٹر پریشان تھے کوئی بیماری ہوتی تو پکڑ میں آتی بابا بڑی خوفناک دھمکیاں دے کر گیا تھا اگر وہ واقعی انتقام پر اتر آیا تو اس کی جان عذاب میں آ جائے گی ایک دل اس کا کہہ رہا تھا کہ یہ محض خواب تھا یا اس کی لا شعور کر درہا ہوا کیونکہ اس نے بابا کو عذیت دے کر مارا تھا اس لئے احساس جرم نئی نئی شکل اختیار کر رہا تھا پھر اسی نین نہ آئی وہ رات بھریوں ہی کروٹے بدلتا رہا اس خواب نے اس کے دل کا سکون لوٹ لیا اس نے تیہ کر لیا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی شاہ صاحب کے پاس ضرور جائے گا شاہ صاحب اپنے مونڈے پیر آنکھیں بند کی بیٹھے تھے ان کی ایک ہاتھ میں تذبی تھی جس کا دانہ ہاتھ کی جنبش سے بہت تیزی سے پھسلتا جا رہا تھا ہول لما کمرے میں کوئی نہ تھا دو گاؤ تکیو والی مسند حضب معمول خالی پڑی تھی شاہ صاحب نے اچانک آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے اسرار کو بیٹھا پایا جانے وہ کب آ کر بیٹھ گیا اور شاہ صاحب کے آنکھیں کھولنے کا منتظر تھا جیسے ہی شاہ صاحب نے آنکھیں کھولی اسرار مونڈے سے اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا شاہ صاحب مجھے بچا لیجے وہ گڑ گڑا کر بولا میاں ہم کون بچانے والے شاہ صاحب نے اپنے پیر پیچھے کسکاتے ہوئے کہا یہاں سے فوراں اٹھو دیکھو ہم اس طرح کی حرکتیں پسند نہیں شاہ صاحب کی ڈانٹ سن کرو ان کے قدموں سے اٹھ کر مونڈی پر بیٹھ گیا اور سر جھکا لیا دیکھو میاں بندی کو اس کے عمال بچاتے ہیں اوپر میزان نصب ہے پورا پورا انصاف ہوگا اب مجرم یہ چاہیں کہ وہ جرم بھی کریں اور پکڑے بھی نہ جائیں تو میاں یہ اس فریبی دنیا میں تم ممکن ہے لیکن عالم بالا میں کوئی رشوت کوئی سفارش کوئی دھوکہ فریب چلنے والا نہیں میاں تم نے جو بویا ہے اسے کاٹنا تو پڑے گا ہماری اختیار میں کچھ نہیں ہم تو خود اللہ کے ویبس بندے ہیں شاہ صاحب نے بہت نرم لہجے میں اسے سمجھایا نہیں شاہ صاحب مجھے مایوس نہ کرے میں بڑی آس لے کر آپ کے پاس آیا ہوں وہ پھر گڑ گڑایا میاں تمہیں یاد ہوگا کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس جاندو ٹونے کے چکر میں مت پڑو لیکن تم نہیں مانے تم نے جان بوجھ کر کفر کا راستہ اختیار کیا اور اس کانٹو بھری راستے پر مخمل سمجھ کر چلتے رہے اب ایسے آنکھ کے اندے کا کیا کرے کوئی شاہ صاحب نے صاحب گوئی سے کہا شاہ صاحب میں مر جاؤں گا وہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے اس نے میرے دماغ میں جیسے کوئی کیل ٹھوکتی ہے درد کی شدید لہر اٹھتی ہے اس درد نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے اسرار نے بڑے التجا آمیز لہجے میں کہا ذرا اپنا ہاتھ دکھاؤ شاہ صاحب نے کہا اسرار نے پر امید ہو کر فوراً اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا شاہ صاحب نے اس کا ہاتھ پلٹ کر انگلیوں کے ناخون دیکھے اور فوراً ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا پھر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا چلنموں بعد آنکھیں کھول کر مسند کی طرف دیکھا پھر ایک سرد اہم ہرگرے سے مخاطب ہوئے میاں تدبیر کا وقت گزر چکا اس خبیص نے بڑا پکا کام کیا ہے وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر ہی جائے گا شاہ صاحب میری لی کچھ کریں میں آپ کیا ہاتھ جوڑتا ہوں اسرار نے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا میاں یہ ہاتھ الگ کر لو شاہ صاحب نے ناراض ہو کر کہا جب اسرار نے اپنے ہاتھ کھول کر گھڑنوں پر رکھ لیے تو شاہ صاحب نے نرم لہچے میں کہا میاں ہم پانی پڑھ کر دیتے ہیں وہ لے جاؤ پیتے رہنا سکون ملے گا بس اتنا ہی کر سکتے ہیں ویسے میاں اب کھیل ختم ہی سمجھو کوئی معجزہ ہو جائے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے یہ کہہ کر شاہ صاحب اندر چلے گئے تھوڑے دیر میں وہ بہار آئے تو ان کے ہاتھ میں پانی سے بھری بڑی بوتل تھی انہوں نے مونڈے پر بیٹھ کر کچھ پڑھا تین بار بوتل کھول کر پانی میں پھوک ماری اور ڈھکن بند کر کے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے لو میاں اللہ بہتر کرے گا اسرار نے شاہ صاحب کے ہاتھ سے پانی سے بھری بوتل لے لی اسرار نے چاہا کہ بوتل لے کر شاہ صاحب سے دعا کی درخواست کرے لیکن انہوں نے اسے بولنے کا موقع نہ دیا بس جاؤ میاں یہ کہہ کر انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور تذبیر پڑھنے لگے اب اسرار کے پاس یہاں ٹھہرنے کا کوئی جواز نہ تھا وہ بوتل ہاتھ میں تھامے گھر سے باہر نکل آیا بوتل اس نے موٹر سائیکل کے کیریئر میں لگائی اور گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک کی طرف چل دیا سمینہ کے گھر پہنچا تو دروازہ سمینہ کی چھوٹی بہن زرینہ نے کھولا وہ اسی دیکھتے ہی بولی اچھا ہوا آپ آگئے کیوں کیا ہوا اسرار نے فکر مند ہو کر پوچھا وہ اندر کمرے میں لیٹی ہے زرینہ بولی اسرار زرینہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ پورا گھر بیٹ کے گرد کھڑا ہے اور سمینہ بیٹ پر لیٹی جھت کو کھو رہی تھی کیا ہوا اسرار نے پوچھا پتن ہی اسرار کیا ہوا اچھے خاصی بیٹی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک تہرہ سپڑا ہاتھ پہوں ایٹ گئے اور گلے سے عجیب وہ غریب آبا سے نکلنے لگی جیسے کوئی گلہ پکڑ کر دبا رہا ہو دس بندرہ منٹ تک یہ کیفیت رہی پھر ٹھیک ہو گئی اس وقت سے اسی طرح لیٹی ہے اببہ نے بتایا اوہ اسرار کو فورا اپنا خواب یاد آ گیا بابا نے کہا تھا کہ ہم تمہاری بیوی کو بھی نہیں چھوڑیں گے تو اس نے کر دیا سلسلہ شروع اس نے سمینہ کی طرف غور سے دیکھا وہ ٹکٹی کی باندھے چھت کی طرف دیکھے جا رہی تھی اس نے اسرار کے آنے کبھی نوٹس نہ لیا تھا اسرار کو فورا پانی کی بوتل یاد آئی جو اس کی موٹر سائیکل کے کریئر پر لگی تھی موٹر سائیکل گلی میں کھڑی تھی وہ بغیر کچھ کہے گھر سے بہار آیا موٹر کریئر پر موجود تھی اس نے موٹر کریئر سے نکالی اور گھر میں واپس آیا اس نے زرینہ سے خالی گلاس مانگا اور بوتل سے پانی نکالنے لگا وہ چاہتا تھا کہ کچھ پانی خود پی لے اور کچھ سمینہ کو پیلا دے ابھی وہ بوتل سے پانی نکال ہی رہا تھا کہ سمینہ کسی شیرنی کی طرح اس پر جھپتی اس نے بوتل چھین کر دروازے سے باہر پھینکی جو سہن میں گر کر ٹوٹ گئی اس اچانک حملے سے اسرار کے ہاتھ سے گلاس بھی چھوٹ گیا وہ بیٹ پر گرا اور اس میں جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ بستر پر گر گیا سمینہ بپری ہوئی تھی اس نے غصے سے اسرار کی طرف دیکھا اور کرخت مردانہ آواز میں بولی او اس سرار پہنچ گیا تو اپنے چہیتے کے پاس تو نہیں مانا ارے وہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا دیکھا تو نے ہم نے کس طرح پکا دیا پانی سمینہ کا چہرہ بگڑ چکا تھا اس کی آواز کے ساتھ آنکھی بھی بدل چکی تھی اس کی آنکھوں میں زردی اتر آئی تھی یہ آنکھی سو فیصد بابا کمبل کی تھی موسیقی